ابھی ہم question number 12 ہے یہاں سے start کر رہے ہیں اس سے پہلے تمام questions کی recording ہو چکی ہے اس میں بھی ہے یہ بھی ہے factorize the following expressions ان کو factorize کرنا ہے اس میں factorize کے different methods ہم اس سے پہلے سیکھ بھی چکے ہیں کوئی نیا method آئے گا تو وہ بھی یہاں پہ آپ کو explain کیا جائے گا تو جب یہ والا question ہمارے سامنے آتا ہے تو یہ question سامنے آنے کے بعد ہمارے سامنے مختلف جو معنی میں method گھومتے ہیں وہ جس میں سامنے سے پہلا common لینا ہوتا ہے وہ بھی اس میں نہیں ہے پھر اس کے بعد ہوتا ہے a square minus b square ہوتا ہے نا ایک دفعہ ان کو plus کے ساتھ لکھتے ہیں ایک دفعہ minus کے ساتھ لکھتے ہیں وہ اس وقت ان کے ہم square تو بنا سکتے ہیں یہ بھی square بن جائے گا یہ بھی square بن جائے گا لیکن وہ formula کے لیے درمیان میں negative کا sign ہونا ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ایک دفعہ میں ان کو پلس کے ساتھ اور ایک دفعہ مائنس کے ساتھ لکھ سکتے ہیں لیکن اس کے لئے بھی درمیان میں نیکٹو کا سائن ہونا ضروری ہے وہ بھی یہاں پہ نہیں ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے اس میں میٹر بریک بھی نہیں ہو سکتی پھر اس میں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اے سکوئر پلس بی سکوئر پلس ٹو اے بی یہ ٹو اے بی بک پالوں نے درمیان میں بھی لکھا ہوتا ہے بی سکوئر کے بعد میں تو دونوں طرح سے ٹھیک ہوتا ہے تو یہ پلس ٹو اے بی بھی ہو سکتا ہے مائنس ٹو اے بی بھی ہو سکتا ہے اس کو اگر ہم کلوز کریں تو اے پلس بی ہول سکوئر اگر پلس ہو تو پلس اے پلس بی ہول سکوئر اگر ٹو اے بی کی ساتھ مائنس ہو تو اے مائنس بی ہول سکوئر ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں اس کے اگر ہم سکوئر بناتے ہیں ایکس فور کو ہم لکھ سکتے ہیں ایکس کی پاور ٹو کا سکیر یعنی ایکس سکیر کا سکیر پلاس یہ فور ہوتا ہے ٹو کا اور ایم فور کو ہم ایکس ایم ٹو ہو سکیر اس میں اگر ہم گوھر کریں تو ہمارے جو پریویس فیکٹرائزیشن کے جتنے بھی میتھےڈ ہیں وہ کوئی بھی اس کے اوپر اپلائی نہیں ہو رہے اس کے لیے آپ کے لیے ایک نیا میتھےڈ ہے لیکن مشکل نہیں ہے آپ اس کوئیشنز کو ایک دو دفعہ چاہے دیکھ ہی کریں گے پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے لیے یہ خود سے بھی کرنا بہت آسان ہو جائے گا اگر ہم اس کو پہ گوھر کریں تو یہ جو کچھ بھی بریکٹ کے نیچے ہے جس کے اوپر میں نے فنگر رکھی ہوئی ہے یہ اس کو اے کنسیڈر کریں اور یہ والا بی تو یہ ہمارے پاس ویلیو ہے اے سکیر پلس بی سکیر تو جیسے یہ نا اے سکیر پلس بی سکیر سمجھو یہ دو ویلیو ہیں اگلے والی ویلیو نہیں ہے اس کو اس کا یہ جو اس کو بولتے ہیں کمپلیٹنگ سکیر میتھڈ یہ تینوں ویلیو مکمل ہونا پھر یہ کمپلیڈ یعنی کمپلیڈ سکیر ہوتا ہے اس کو کمپلیڈ سکیر میتھڈ سے ہم نے سال کرنا ہے تو اب دیکھیں اس میں اے سکیر پلس بی سکیر پلس یہ پلس کی ویلیو پہلے لکھنی ہے پلس ٹو ای بی اے کے اس سکیر کے نیچے والا سکیئر کے نیچے والا ا ہوتا ہے اس سکیئر کے نیچے جو کچھ بھی ہو وہ ہمارا ا ہے اور اس سکیئر کے نیچے جو کچھ بھی ہے یہ ہمارا ب ہے اب یہ والی ویلیو لکھنے کے بعد آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سکیئر تو کمپلیٹ ہو گیا لیکن اپنے پاس سے ویلیو لکھنے سے یہ تو سارا کوئیچنر غلط ہو گیا بلکل جگہ ہم یہاں تک کریں گے تو بلکل غلط ہے لیکن اس میں جتنی ویلیو ہم نے اپنے پاس سے اس میں پلس کی ہے نا اتنی ہی مانس بھی کر لیں ٹھیک ہے تاکہ اس کی ویلیو کے وزن پر فرق نہ پڑے ٹھیک ہے نا اب جتنا ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اتنا ہی ہم نے مانس بھی کر دیا ہے یہ ایک ٹرک ہے نا کسی کی جیم میں اگر ہم اس میں پچاس رپاہ ڈالتے بھی ہیں پھر پچاس نکال بھی لیتے ہیں تو اس کے پاکٹ پر کوئی فرق نہ نہ پڑا اسی طرح اس میں بھی لیکن ہم نے یہاں پہ یہ طریقہ اس لئے یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں اس کو سولو کرنے کا یہ ایک طریقہ تھا ہمارا اب یہاں سے لے کے یہاں تک ہمارا یہ فارمولہ بن رہا ہے یہ والا یہاں تک اس فارمولے کو اگر ہم کلوز کریں تو ایسے بن جائے گا یہ 2 a b کے ساتھ پلس ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ a پلس یہ b ہے a پلس b اس سارے کا فارمولہ کلوز کریں تو بیٹا یہ بنتا ہے ٹھیک ہے یہ مائنس ان کو ملٹیپلائے کروالے ہیں 2 to the 4 x سکوئر اور m سکوئر ٹھیک ہے اگلے سٹیپ میں ہم نے کیا کرنا ہے اگلے سٹیپ میں ہم نے صرف اس والے کو ہول سکوئر کی فارم میں لکھنا ہے تو یہ as it is آگیا یہ 2x m whole سکوئر اب اس پہلے سکوئر کے نیچے جو کچھ بھی ہے نا جو بریکٹ کے اندر ہے جس کو پر میں نے ہاتھ رہ لیا یہ والا اس سارے کو ہم نے a ماننے اور اس دوسرے سکوئر کی نیچے والے کو ہم نے b ماننے تو یہ والا فارمولہ ہم نے اپلائے کرنا a سکوئر minus b سکوئر ہو یعنی اس سکوئر کے نیچے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ a ہوتا ہے اس سکوئر کے نیچے جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا b ہے تو ایک دفعہ اسی طرح یہاں پہ اس سکوئر کے نیچے جو کچھ بھی ہے اس سارے کو ہم نے اپنے ماننے اے سمجھنا ہے اس سارے کو ہم نے b a سکوئر minus b سکوئر ہو تو ہم اس کو equal to لکھ سکتے ہیں a a کا مطلب ہوتا ہے پہلے سکوئر کے نیچے والی جو بھی ویلیو ہے a یہ سارا a ہے a plus b یعنی plus b کا ملکہ جو دوسرے سکوئر کے نیچے ویلیو ہے plus a b اور ایک دفعہ a یعنی first value ساری a minus b تو آپ سمجھ رہے ہوگے کہ اس کو a کیوں کہا گیا ہے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں جو کلاس روم ہوتے ہیں آپ نے دیکھا جو پہلے کلاس روم میں جتنے بھی سٹوڈنٹ ہوں چاہے وہاں پہ دا سٹوڈنٹ ہوں چاہے وہاں پہ پچاس ہوں چاہے چالیس ہوں ان کا جو سیکشن ہوتا ہے وہ a ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہی صورتہ یہاں پہ ہوتی ہے جو دوسرے کلاس روم میں ہوتے ہیں اسی کلاس کے ان کا سیکشن جو b ہوتا ہے اس طرح جو پہلے سکوئر کے نیچے پیچھے اگر بک کے اس کی ویلیوز آگے پیچھے بھی ہوں گی تو آپ نے اس سے پرشان نہیں ہونا باقی ویلیو یہ ہی ہونے چاہیے ہر ویلیو کا اس سے پہلے سائن ہوتا ہے تو اگر سائن اور ویلیو وہی ہیں جیسے یہ تین ٹرمز ہیں تین ٹرمز ہی ہونے چاہیے اگر ترتیب ان کی آگے پیچھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ اس کا آنسر آ چکا ہے اب اس والے کوئیچن میں اس کو بھی جب ہم فیکٹرائزیشن کے ڈیفرنٹ میتھر سوچتے ہیں جو ہم نے اس سے پہلے کیوں ہیں تو کسی میتھر سے یہ فیکٹرائز نہیں ہو رہا تو ہم کریں گے کہ اس میں ایم فور اس کو بعد میں لے جائیں گے اس کو بعد میں کیوں لے جائیں گے میں بتاتا ہوں آپ کو بھی پلاس ون پلاس ایم سکیئر ابھی دیکھیں ایم فور کو ہم لکھ سکتے ہیں ایم ٹو سکیئر اس پہلے سکیئر کے نیچے اگر ویلیو جو ہوتی ہے نا وہی ویلیو اگر آگے آ رہی ہو تو اس کو ہم نے اینڈ پہ لے جانا ہوتا ہے ابھی آپ اس کو سول کرتے ہو اس کو سمجھیں کہ یہ نہیں ہے بلکل پیچھے والے کوئیچن کے جیسے جو ہم نے اس سے پہلے کیا بلکل اسی کی جیسے ہم نے ان کو سول کرنا ہے اس کو لسکتے ہیں ایم فور کو ایم ٹو سکیئر پلاس ون ون کو بھی ہم سکیئر لکھتے ہیں گے ون کے سکیئر میں پلاس ون سکیئر تو یہ ہمارا بن گیا اے سکیئر پلاس بی سکیئر اب اس کا فارمولا کمیٹ کرنے کے لیے کہ جیسے ہم نے لاسکویچن میں بھی یہ فارمولا کمیٹ کرنا آپ کو سکھایا تھا بلکل اسی کی جیسے ہی اے سکیئر پلاس بی سکیئر ہو اب اس کو ہم نے انڈ پہ لکھنا ہے یہ بایا رکھ رہے ہیں اے سکیئر پلاس بی سکیئر پلاس ٹو اے اور یہ بی جو ویلیو ہم نے اس میں اپنے پاس سے پلاس کیا اسی ویلیو کو منس بھی کر لیں یہ ون ہے ٹو اے بی یہ تو ہو گیا ہمارے پاس ہے جو ویلیو ہم نے جو پلاس کیا ہے وہ منس بھی کر دی اب جو اس کے اپنی ویلیو ہم نے اس کو انڈ پہ لکھ لینا ہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں تک ہمارا فارمولا کمپلیٹ ہو رہا ہے اے سکیئر پلاس بی سکیئر پلاس ٹو اے بی اس فارمولے کو کلوز کریں ایسے اے سکیئر پلاس بی سکیئر پلاس ٹو اے بی ہو اس کو کلوز کریں تو اے پلاس بی ہول سکیئر بنتا ہے تو سکیئر کے نیچے اے پہلے سکیئر کے نیچے اے ہوتا ہے دوسرے سکیئر کے نیچے بی ہوتا ہے جس میں جگہ یہ والا ہمارا اے اے پلاس اسکیئر کے نیچے بی ہے اے پلاس بی ہول سکیئر اگر اس کو کھولے نا بیٹا یہی بنتا ہے یہاں تک یہ میں نے جو لائن ڈرا کیا نا یہ آپ کو سمجھانے کے لئے لائن ڈرا کیا کہ یہاں تک یہ فارمولہ ہے اس کو کلوز کیا تو یہ بن گیا اس کو آپ دیکھیں 2M سکیر ہے یہ بھی M سکیر ہے اس کو 2 کو 1 سے ملٹیپلا کرنے 2 ہی رہ جاتا ہے تو یہ 2M سکیر اور یہ پلس 1M سکیر 1 ہے نا تو یہ بھی M سکیر ہے یہ بھی M سکیر ہے تو دونوں کے ڈیفرنٹ سائن ہو تو ہم ان کو منس کر لیں گے 2 سے 1 منس کیا 1 1M سکیر اب دیکھیں یہ نیکٹو کا والا اس لئے بعد میں لکھتی ہیں تاکہ یہ نیکٹو والا بعد میں رہ جاتا ہے تو ہمارے لئے یہ والا فارمولہ بنانا آسان ہو جاتا ہے یہ نیکٹو لانے کے لئے اگر ہم نیکٹو والا جو 2AV ہوتا ہے مائنس کا اس کو پہلے لکھ لیں پلس والے کو بعد میں لکھ لیں پھر ہمارا یہ فارمولہ نہیں بنتا اس لئے نیکٹو کا جو ہوتا ہے 2AV وہ بعد میں لکھا جاتا ہے اب دیکھیں یہ اس کا whole square minus m square اس کو چاہے ہم یہی پہ لکھ دیں اب اس پہلے والے سارے کو ہم نے a square ماننا یہ سارا a ہے اور دوسرے square کے نیجے ہمارا b ہے a square minus b square ہو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں a plus b اور a minus b a کا مطلب ہے یہ ساری value یہ ساری value کا مطلب ہمارا a ہے یہ ہم نے اپنے mind میں سا سا چلانا ہوتا ہے کہ یہ سارا a ہے اور یہ جو بعد ورے square کے نیجے یہ ہمارا b ہے تو a یہ a ہے سارا a plus b اور ایک دفعہ یہ a a minus b تو یہ اس کا آنسر آ چکے پیچھے اگر انہوں نے اس کو ترتیب سے دیا ہو کہ پہلے بڑی پاور پھر m پھر 1 تو بھی ٹھیک ہے اگر ایسے بھی لحی دیں گے تو بالکل 100% آپ کا آنسر ٹھیک ہے کوئی نمبر نہیں کٹے گا تو یہ بیٹا اس کا آنسر آ چکا ہے اس والے question میں جب ہم گوھر کرتے ہیں اس میں دیکھیں کہ ایک تو جیسے common ہوتا ہے نا سب سے پہلے تو سب سے پہلے دیکھیں یہ 3 سے sub divide ہو رہے ہیں تو ایک تو اس میں سے minus 3 common لے لیا جائے گا کیونکہ جو پہلی value ہوتا ہے نا اس کو positive کرنا چاہیے تو minus 3 بھی common ہو گیا اب دوسری بات گوھر کریں تو x بھی سب میں ہے اس میں بھی x ہے اس میں بھی x ہے اس میں بھی x ہے تو common اس میں وہ والا x آتا ہے جو power جس کے سب سے چھوٹی power ہوتی ہے x square minus common لینے سے نا ان کے sign بھی change ہو جاتے ہیں یہ بات بھی ذہن میں آپ کے انہیں چاہیے اب یہ 3 common میں آ گیا x4 تھے 4 میں سے 2x باہر چلے گئے ہیں باقی یہ 2x رہ گئے minus 3 سے یہ sign change ہو جائے گا اب 3 کو 7 سے multiply کریں 37 دا 21 اور x کو دیکھا جائے تو 3x تھے 3 میں سے 2x باہر گئے ہیں باقی 1x رہ گیا اس minus 3 سے میں نے بتایا کہ یہ sign change ہو جائیں گے اب 3 8 دا 3 کو 8 سے multiply کریں گے 24 ہوتا ہے نا تو x square تھا x square common میں گیا ہے تو اس طرح یہ رہ گیا اب یہ جو value رہ گئی ہے تو اب جو value بجئے ہیں insc میں دیکھا جاتا ہے کہ اب کوئی فارمولا اس کے اوپر آ رہا ہے کوئی square کا فارمولا ہے یا common common کا دھمکار کیوں کے ہیں یا mid term break ہے تو اس کو اگر آپ گور کریں تو اس میں mid term break سے یہ solve ہو رہا ہے اب دیکھیں ان کے باہر والے coefficient کو 8 کو 1 سے multiply کریں تو 8 واندہ 8 ہوتا ہے نا اب 8 کے ایسے factor بنانے ہیں کہ multiply کرنے سے تو 8 ہی ہے یہ multiply کرنے سے تو 8 ہی ہے لیکن minus کرنے سے 7 آئے ان دونوں factors کو minus کرنے سے 7 آئے تو 8 واندہ اب دیکھو 8 اور 1 جو ہے ان کو multiply کرنے سے 8 ہی آتا ہے اور 8 سے 1 کو اگر minus کریں تو 7 آتا ہے تو یہ والے factor جانا 8 اور 1 یہ ہمارے required جہاں factors ہیں minus 8 اب 8 یہ اگر plus ہو تو پھر break کی ضرورت نہیں ہے 8 minus 1 جو بھی یہاں variable ہو جانا وہ ساتھ ہی آتا ہے 8 minus 1 یعنی 8 x minus 1 x minus 8 اب اس کے pair بنا کر دونوں میں سے common لے لینا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ ان دونوں میں دیکھو یہ x ہیدھر بھی ہے x ہیدھر بھی ہے تو x common آ گیا x square میں سے 1 x باہر گیا باقی 1 x رہا گیا 8 x میں سے x باہر گیا باقی 8 رہا گیا اب یہ x ہے اور یہ 8 ہے ان میں common کچھ نہیں ہے صرف minus 1 common لیں گے minus 1 common لینے سے نا صرف sign چینج ہوگا یہ x negative کا ہے x positive کا ہو جائے گا یہ بھی positive کا ہے یہ negative کا ہے یہ بھی positive کا ہو گیا تو یہ میں نے جب اس سے پہلے qatches میں آئے تھے میٹر برے کے میں نے بتایا تھا کہ جب بھی ان کو common لیتے ہیں نا دونوں بریکٹوں کے اندر same value ہونے جائے ہیں same sign ہونے جائے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا آمسطر ٹھیک چل رہا ہے باہر والی value as it is آگی اب جو دونوں بریکٹوں کے اندر same value ہیں ان کو ایک بریکٹ میں close کر لیں گے x plus 8 اور جو دونوں میں common لیا ہوا تھا ایک میں x تھا اور ایک میں minus 1 تھا یہ دوسری بریکٹ میں close ہو گئے تو یہ بیٹا اس کا آنسر آ گیا اب اس والے question کو جب factorize کرنے کے بارے ہم دیکھتے ہیں اس میں کوئی formula apply نہیں ہو رہا یہاں پہ کوئی middle break نہیں ہو رہی ہم اس کو تھوڑا سا rearrange کریں گے یہ x 8 اس کے ساتھ 1 کو لیں گے اور x جو 4 ہے نا اس کو end پہ لیں گے اب کیونکہ x جو اس کو ہم نے square کی form میں جب لکھنا ہے نا ایسے تو جو بھی square کی نیچے value ہوتی ہے نا اس کے ساتھ والی value کو ہم end پہ لے جاتے ہیں اس کے ساتھ جو match اور x4 یہ x4 ہے اس کو end پہ لے جائیں گے اب یہ formula بنانے کے لیے یہ سارا a square 1 کے اوپر بھی کر لیں گے square تاکہ یہ a square plus b square اس کو بھی آپ end پہ رکھیں اس کو نہ سوچیں ہم سوچیں کہ یہ دو value ہمارے پاس a square plus b square تو formula complete کرنے کے لیے plus 2 a b یہ 2 a b plus بھی کر لیں گے 2 a b a کے ہمارا square کے نیچے والی value اور b ہے یہ والا کہ 2 a b plus بھی کر دیا اور 2 a b minus بھی کر لیا ان کو 2 یہ a اور یہ ہمارا b تو یہ formula a square plus b square plus 2 a b یہ formula مکمل کرنے کے لیے ہم نے 2 a b بھی لکھ دیا اور جو اپنے pass add کیا اتنا minus بھی کر دیا جس کی اپنی value یہ والی اس کو end پہ لکھ دیں گے plus x4 ٹھیک ہو گیا اب یہاں تک یہاں تک ہمارا formula بن رہا ہے اس formula کو ہم close form میں لکھ دیں گے close کر کے a square plus b square plus 2 a b ہم close کرنے لکھ سکتے ہیں a اس پہلے square کے نیچے جو کچھ بھی یہ سارا ہمارا a ہوتا ہے plus اس دوسرے square کے نیچے ہمارا b ہوتا ہے یہ a plus b whole square تو یہاں تک formula close کے تو یہ بن گیا ان کو ہم solve کر لیتے ہیں 2 1 2 یہ 2x4 یہ 2x4 ہے اور یہ plus کا 1x4 ہے یہ minus کا ٹھیک ہے نا تو چاہے ہم اس کو ایسے ہی solve کر لیں 2 سے 1 یعنی کہ different sign ہے 2 سے 1 minus 1 1x4 اور بڑے نمبر کا sign لیکن 1 آپ کو پتہ ہی لکھا نہیں جاتا یہ میں نے سب آپ کو سمجھانے کے لئے لکھا ہے x4 ہو گیا یہ اب اس میں a square minus b square کا formula بنانے کے لئے اس کو بھی ہم square کی form میں لکھ لیں گے یہ پہلی value as it is نیچے بک کے پیچھے آنسر کی ترتیب میں difference بھی ہو تو آپ نے پرشانی ہو نہ مثال کے طور پر بک کے پیچھے زیادہ بھی ہو یہ آنسر آپ لوگوں نے یہاں تاکی کرنا ہے یہ آپ کو سمجھانے کیلئے لکھا جاتا ہوں بک کے اندر اکثر انہوں نے اس کو descending order میں لکھا ہوتا ایسے پہلے بڑی پاور والا پھر اس سے چھوٹی پاور پھر اس کے بعد اس سے چھوٹی یہ ہو گیا اور اس کو ایسے کر کے لکھا ہوگا minus x2 plus 1 ایسے کر کے یہ دیکھیں value وہی ہیں ترتیب آگے پیچھے ہونے سے فرق نہیں پڑتا تو آپ نے یہ پرشانی ہونا کہ پیچھے یہ value پہلے تھی آپ x4 جو ہے x2 کے ساتھ جو پوزٹر کا سائن ہے ان کو ہم مزید ان کے ان کو ہم factorize کر سکتے ہیں اسی میتر سے جس طرح ہم ابھی completing سکوئر میتر سے کر رہے ہیں اس کو دیکھیں x4 plus یہ والا 1 plus x2 اسی کو میں دوبارہ لکھر ہوں x4 plus 1 minus x2 اگر minus x2 ہونا پھر ہمارا فارمولا یہاں پہ ہمارا اگر minus آ جائے تو پھر ہم اس کو solve نہ کر پائیں گے وہ کیوں کر نہیں پائیں گے آپ اس کو solve کر دیکھ لیتے ہیں وہ فارمولے کی شکل میں نہیں آتا کیونکہ اس کا یہ ہوتا ہے اگر پہلے سے یہاں minus ہو 2 یہ ہو 1 یہ 2 اور 1 3 ہو جاتا ہے تو 3 کا کوئی square نہیں بنتا اس کی وہ minus والا یہاں نہیں لکھتے ٹھیک ہے تو اس میں جو پوسٹر والا اس ہی کے ساتھ ہی ہم نے اس کو solve کرنے دیکھیں x square x4 کو ہم لکھ سکتے x square 1 کو لکھ سکتے 1 square جو کچھ process ہم نے پہلے کیا نا وہ اس کے ساتھ دوبارہ سے process صرف اس والے portion ساتھ ہو رہا یہ وی bracket as it ساتھ ساتھ چلتی آئے گی a square plus b square plus two square a b جو ہم نے plus کیا اس کو ہم minus بھی کر دیں گے یہ ہم اپنے پاس سے plus کیا square complete کرنے کے لیے a square plus b plus two a b اور minus two a b بھی کر دیں گے two a اور یہ b اور جو value ہم نے اس کی اپنی value ہے ہوا یہاں پہ end پہ لکھ دیں گے اب یہ as it is نیچے آگیا اب اس کا یہاں تک فارمولہ complete ہو رہا ہے اس کو ہم close کر لیں گے a plus a square b a plus b minus اب اس میں دیکھو یہ minus کا two ہے اور plus کا one ہے two سے one minus یا باقی رہا گیا one one x square ٹھیک نا بڑے نمبر کا sign اور یہ value as it is اگر جیسے یہاں پھر plus کی value لکھی ہے plus والی minus والی ہم نے بعد میں لکھی ہے اگر آپ اسی کو سوچیں کہ یہ اگر minus والا یہاں پہ ہوتا تو minus two اور minus one minus three ہو جانا تھا تو minus three ہوتا نا وہ کسی نمبر کا square نہیں ہوتا اس طرح سے اس کا فردر فیکٹر نہیں ہوتی اس لئے اب اگرے step میں ہم x کو بھی ایسے square کی شکل میں لکھ لیں گے ایسے کر کے یا square اوپر اب اس کو فارمول اپلائی کیا تو یہ سارا square نیچے یہ ہمارا a اور square کی نیچے والا b ہے تو یہ a plus b اور ایک دفعہ پھر یہ a minus b اور یہ as it is آ گیا ایسے ایسے پلاس one minus x square تو جیسے کہ میں پہلے بتا چکا کہ ان کی ترتیب اگر ہم designing item کریں تو x square پھر x پھر one ایسے کر کے ہم ان کی ترتیب change بھی کر سکتے اگر ایسے بھی لکھ دیں گے تو آپ کا answer بالکل ٹھیک ہے اب سکسٹین ہے اس کو اگر دیکھا جائے یہ وائد ہے اس میں یہ 4 ہے 256 ہے تو اس میں 4 common بھی آ رہا ہے 4 common لے لیں گے تو شروع میں آسانی ہو جائے گی انڈ پہ جا کے بھی ہم common لے سکتے ہیں لیکن start بھی لے لیا جائے common تو وہ بہتر رہتا ہے x 4 پلاس اب 4 کو کس سے ملٹیپلائی کرے گے 256 آپ ہے 64 سے تو اب اس میں دو ویلیو ہی ہیں تو یہ بھی by completing square method جائے اس سے solve ہوگا x 4 کا ہم لکھ سکتے x square کا square 84 ہوتا 8 کا اور y 4 کا ہم لکھ سکتے y square اس کے square کو solve کریں تو یہ بنتا ہے اب دیکھیں یہ a square plus b square تو formula complete کرنے کے لئے plus 2 a b جو value ہم نے اپنے پاس سے plus کر رہے ہیں وہ ہی value minus بھی کریں گے 8 y square اب دیکھیں جو plus کیا اسی کو minus بھی کر لیں 2 x square اور 8 y square اس سے تو فرق لنے پڑتا جو value ہم نے جتنی plus کیا اتنی minus بھی کر لی اپنی ضرورت کے لئے اب یہاں تک formula اس کا close ہو جائے گا اس کا formula close کیا تو ہو جائے گا a square plus b square plus a b ہم close کریں تو ایسے دیکھ سکتے a plus square b whole square a plus b whole square اس کو کھلو تو یہ بانتا a plus a square plus b square plus two a b two a b kisaf plus ہو na تو ہم اس یہاں پہ درمیان میں plus کا sign لگاتے ہیں اب اس کو solve کر لیں یہ سا سا ملٹیپلائی کر لیں two eight تا sixteen x square اور یہ y square اب اگلے step میں ہم نے اس کو whole square کی اتنے اس ایسے کا ایک square بنا کے ایک square کی شکل میں لکھنا ہے یہ تو as it is آ گیا جو sixteen ہوتا ہے یہ four کا square ہوتا ہے اور x y اس سارے کا square انہیں کا ایک square تھا اوپر آگیا اور اس کو square کو نیچے لائیں تو یہ four کا square 16 ہوتا ہے x square y square اب پہلے square کے نیچے جو کچھ بھی آئی یہ ہمارا سارا a اور دوسرے square کے نیچے جو بھی آئی یہ ہمارا b ہے تو فارمولا بانجے گا a square minus b square یسے a یہ سارا ہمارا a a a plus b اور ایک دفعہ a minus b یہ square کا فارمولا a square minus b square ہوتی ایک دفعہ پہلے square دونوں square کے نیچے والوں کو دونوں کو minus کے ساتھ اس میں کیونکہ پہلے square کے نیچے یہ ساری value ہوتی ہے ایک دفعہ یہ plus یہ ان دونوں کو دونوں پلاس کے ساتھ ایک دونوں minus کے ساتھ لکھا جاتا ہے اس والے question کو بھی ہم نے اس والی expression کو factorize کرنے تو بہتر ہوتا ہے کہ پہلے اس کی quadratic equation ہوتی ہے اس کی standard form میں لکھ لیں standard form میں کیا ہوتا اسے ذرا آسانی ہو جاتی ہے کہ پہلے جو two power والا پھر one power والی value اور پھر جو constant ہوتا ہے اس طرح سے لکھ لیں اب ان والی values کو دیکھیں ہم نے کافی جو factorization کے method سیکھے ہوئے ہیں اس میں دیکھیں تو اس میں جو method آرہا ہے نا وہ mid term break آرہ ہے آپ نے سارے method جب آپ نے دماغہ میں بنا گھومتا ہے تو پھر دیکھتا کون کون پھر اپلائی ہو رہے تو mid and break میں باہر والی دونوں value as it آ جاتی ہیں mid value کو break کرنا ہوتا ہے break کیسے کرنا ہوتا ہے کہ باہر والے دونوں جو constant ہوتے ہیں نا یہ 12 اور 1 ان کو multiply کرنے سے کیا آرہ 12 کو 1 سے multiply کیا تو کیا آجاتا 12 12 کے factor ہے 3 اور 4 3 4 12 ملٹیپلائی کرنے سے 12 بھی آرہ ہے اور پلاس کرنے سے 7 بھی آرہ ہے یعنی کہ یہاں پہ x 3 x اور 4 x ہو جائے گا اس میں آپ نے 4 کے ساتھ کیا sign آنا ہے یہ بالکل آپ لوگ نے سوچنا نہیں یہ ایکسر بچوں کو کیا sign آئے گا جب یہاں پھر negative کا sign ہو نا آپ نے دونوں value کو bracket کے اندر لکھ لیں جب آپ کی practice ہو جگی پھر آپ bracket کے بغیر بھی اس کو solve کر سکتے ہیں میں نے یہ تیان ہے کہ جو factor بانتے ہیں 3 اور 4 ان کو پلاس کرنے سے 7 آئے اس کا مطلب کہ 3 plus 4 لکھ لیں یا 4 plus 3 لکھ لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ میں آپ بتا رہا ہوں 4x plus 3x ان دونوں کو plus کرنے سے 7 ہم نے sign کے بارے بھی نہیں سوچا اگلے step میں ہم نے کیا کرنا ہے بریکٹ کو remove کر لینا باہر minus ہو تو اندر sign change ہو گئے یہ بھی change ہو جائے اور یہ as it is اب یہ 4 terms بان چکی ہیں تو اس کے اندر common اس pair میں سے common اور اس pair میں سے common لیں گے ان دونوں میں دیکھیں کوفشنٹ تو کچھ بھی common نہیں x دونوں میں سے ہے x چھوٹی power 1 x square میں سے 1x باہر گیا باقی 1x رہ گیا minus 4 x 1 جو common میں چلا گیا صرف 4 آئے گا یہ دونوں 3 سے divide ہو رہے ہیں اور minus بھی 7 آئے گا اس کا 3 باہر گیا باقی x رہ گیا اگر minus common میں minus بھی ہو نا تو اندر sign بھی change کرنا ہوتا 3 4 12 12 ہم نے دیکھا کہ جب meter break ہوتی ہے تو دونوں brackets کے اندر جو value ہوتی ہیں سائن بھی سیم ہوتے ہیں اب اگرہ step کیا ہوتا ہے کہ دونوں brackets کے اندر جو same value ہیں ان دونوں ایک دفعہ لکھ لیا اور جو دونوں میں کامل لی ہوتی ہیں یہ دوسری bracket میں آگئی اور یہی اس کا answer ہے اس والے question میں جب ہم نے دیکھا کہ اس کی جب factorization کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس میں common نہیں آرہا نہ کو formula بار رہا تو اس کے mid term break کے method سے یہ ہو رہا x square اور 8 باہر والی value دونوں as it is لکھ 8 کو 1 سے multiply کرتے تو 8 آتا ہے اب 8 کے ایسے factor میں آنے ہے کہ multiply کرنے سے 8 ہی ہے لیکن plus کرنے سے 9 بھی آئے کیا کرنے سے 9 آئے plus کرنے سے تو ہم 8 1 دا 8 ان دونوں کو plus کرنے سے 8 آتا لیکن دونوں کو 8 میں 1 plus 9 9 آتا ہے جو یہاں پہ سائن ہوتا وہ کرنے سے آنا چاہیے تو اب 8 اس x اور 1 x ہو جائے گا منس ہو تو میں نے کہا تھا bracket کے اندر لکھ سکتے آپ اس کو 8 x plus 1 x یعنی x ہوتا یہ وان میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں یہ منس کی واجہ سے ہم نے bracket لگائی ہے ہم نے یہ نہیں سوچا کہ کس کے ساتھ کون سا سائن آئے گا یہ بتایا تھا کہ ان کو پلس کرنے سے 9 آئے 8 پلس 1 9 ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اگلے step میں ہم یہ bracket کو remove کر لیں گے باہر منس ہے تو سائن چینج ہو جائیں گے منس کا اور یہ بھی منس کا اور یہ as it is نیچے آگیا اب یہ ان کے pairing کر لیں گے ایک pair یہ اور ایک پیر یہ اس میں سے common لیں گے ان دونوں میں سے x common آرہ ہے x square میں x باہر گیا باقی x رہ گیا minus 8x میں x x باہر گیا باقی 8 رہ گیا ان دونوں میں سے common تو کچھ نہیں آرہا اور کچھ بھی common نہ آرہا تو 1 common لیا جاتا ہے تو minus 1 x x آگیا minus کے بہت سائنگ چینج ہونے یہ پلاس کا یہ بھی minus چینج ہو جاتا ہے اب جو bracket کے اندر value دونوں سیم میں ان کو ایک دفعہ لیں گے common ایک دفعہ آگیا اور یہ جو ان دونوں میں سے common لیا تھا ان کو دوسری پریکٹ میں یہ x ہے اور یہ minus 1 ہے تو یہ اس کے factor بن چکے ہیں اب دیکھیں کہ اس والے question میں اگر باہر دونوں coefficient کو multiply کرواتے ہیں 10 کو 10 سے multiply کیا کرنے سے 29 بھی ہے تو 100 کے جب فیکٹر بناتے آنا ہم کافی جیسے 2 کے ساتھ 50 ہے تو 50 اور 2 کو پلاس کرنے سے 29 نہیں آتا اس طرح جب ہم 3 کے ساتھ ہوتا ہے 4 کے ساتھ 25 25 میں 4 پلاس کرنے سے 29 ہوتا ہے پلاس کرنے 29 آئے نا اچھا ایک اور باب آتا چاہی یہ z کے درمیان میں جو میں نے لائن ڈرا کی ہے نا اس سے ڈرا کرتا ہوں کہ میرا بھی ویسا ہی پلاس کرنا تو جس ویلیو کو مزی پہلے لکھ سکتے ہیں 4 z پلاس 25 z اب میں نے چھوٹی ویلیو کو پہلے لکھ لیا تا کہ بچے سمجھے نہ کہ شاید پہلے لکھنے سے کوئی آنس اگلے سٹیپ میں ہم نے اس کی بریکٹ کو رموو کر لینا ہے بائید منس ہے تو اندر سائن چینج ہو جائیں گے یہ سائن چینج ہوگی اور یہ ایز 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 اب ان پہلے والوں میں سے جب کامل لیں ان دونوں میں سے ٹین اور فور میں سے کون سے ٹیبل سے ڈوائید ہوتے ہیں دونوں ٹو سے یہ زی سکیر ہے یہ زی ہے زی کامل آجے گا اب ٹو فائی دا ٹین زی سکیر میں سے ایک زی باہر گیا بقی ایک زی رہ گیا مائنس اب ٹو ٹو تا فور ٹو کو ٹو سے ملٹیپلائی کریں فور زی ایک ہی تھا جو کامل میں چلا گیا یہاں پہ زی نہیں آئے گا یعنی ایک اس میں سے کامل لی ہے ایک اس میں سے کامل لی تے ہیں اب یہ ٹو ٹو ٹین جو ہے نا یہ فائی سے ڈوائی ہو رہے ہیں مائنس فائی زی دونوں میں نہیں ہے اس سے صرف فائی سے ہو رہے ہیں اب فائی کو فائی سے ملٹیپلائی کریں فائی فائی دا ٹو لیو ہیں جو سیم ویلیو ہیں ان کو ایک بریکٹ میں کلوز کر دیں گے اور جو دونوں میں کامل لیو ہیں وہ ہم دوسری بریکٹ میں کلوز کر دیں گے تو یہ بیٹا اس کا آنسر آ چکا ہے اب کوئیچر نمبر جو ٹونٹی ہے اس کے اندر یہ ویلیو دی ہوئی ہیں تو اس یہ پلاس ہو گیا یہ پلاس ہو گیا اب یہ نیگٹ تو ساتھ ساتھ ایسی لیاتا جائے گا اب ان کے ہم انہیں فیکٹر بنانے ہیں پہلے اس کے جو باہر والے کوفشنٹ ہوتے ہیں فور اور جو تھری فور اور تھری کو ملٹی پلائے کروائیں تو ٹویلو ہوتا ہے تو ٹویلو کے فیکٹر بنانے ہے پہلے میں لکھ لوں ویلیوز پلاس فور باہر والی ویلیو دونوں ایز آگئی اب اس کے باہر والوں کو ملٹی پلائے کیا تو ٹویلو آگیا اب ٹویلو کے ایسے فیکٹر بنانے ہے کہ ملٹی پلائے کرنے سے ٹویلو آرہا ہے تو ملٹی کرو تو تھرٹین ہوتا ہے اس میں بھی نیکٹ آئی نا تو یہاں پہ بھی ہم بریکٹ لگا لیں گے تو ٹویلو پلاس ون پلاس کرنے سے تھرٹین آئی نا تو ٹویلو پلاس ون ٹویلو وائ پلاس ون وائ ایس ایسے تو آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے مانو بولا اس بریکٹ کو جو پہلی کی بریکٹ ہے اس کو تھوڑا سا بڑھا کر لیں آپ اب اگلے سٹیپ میں ہم صرف یہ بریکٹ اس کی رموو کریں گے تو باہر مائنس ہو تو اندر کے سائن چینج ہو جائیں گے مائنس وائ اور یہ پلاس فور اب ان کے پیر بنا گئے ہم نے اس میں کامل لے لینا تو ایک یہ پیر ہے اور یہ پیر ہے اس میں سے یہ 3 اور 12 ہیں یہ 3 سے ڈوائیڈ ہو رہے ہیں y ادھر بھی ہے y ادھر بھی ہے تو ایک y بھی آجے گا ساتھ ہی جو پہلی بریکٹ ہیں اس کو تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں اب 3 باہر گیا y 2 تھے power 2 ہے نا 2 میں سے 1 باہر چلے گیا باقی 1 رہ گیا minus اب 3 کو 4 سے ملٹیپلائی کرائیں تو 12 ہوتا ہے اور y 1 ہی تھا جو کہ common میں چلا گیا y یہاں نہیں آئے گا ان دونوں میں دیکھو یہ y 4 کچھ اور اس minus نے اس کا sign change کر دیا یہ 4 یہ پہلے براکٹ تھوڑی کر دی اب دیکھیں دونوں براکٹ کے اندر same sign ہیں اور same values ہیں تو براکٹ جو same value ہیں ان کو ایک براکٹ میں close کر دیں گے اور جو دونوں میں common لیے تھے وہ دوسری براکٹ میں آ جائیں گے اس والے question میں جب ہم گوھر کر رہے تو یہ بھی mid term break سے solve ہو رہا ہے تو mid term break میں جب ہم 9 کو 1 سے multiply کرواتے ہیں تو 91 90 تو 90 کے ہم نحنے فیکٹر بنائے مختلف فیکٹر جو آپ کے mind میں آتے ہیں وہ آپ نے بناتے جانا ہوتا ہے یہ 90 لکھا بیٹا جی تو جیسے 245 تو آپ اس کے x سے فیکٹر بنیں گے کہ multiply کرنے سے ان دونوں فیکٹر کو 90 آئے اور پلاس کرنے سے 21 آئے ٹھیک نا تو آپ 2 سے کروگے 3 سے کروگے 3 کا 30 سا ہوتا 30 میں 33 پلاس 33 سکسٹین 5 یا 5 سکسٹین دا 90 ہوتا ہے تو سکسٹین میں 5 پلاس کرو تو 21 ہوتا ہے تو اب 16 پلاس 5 یعنی پلاس کرنے سے 21 آتا ہے نا تو 16 x پلاس 5 x ایسی ہے میں نے یہ بتائی ہے کہ دونوں کو پلاس کرنے سے یہ آئے تو ہمیں پتا ہے کہ اس منس کی وجہ سے ہم نے بریکٹ تو لگا نہیں ہے نا اب میرے حال میں پریکٹس آپ کی ہوگی ہوگی تو منس کی وجہ سے ان دونوں کے سائن پھر چینج ہو جاتے ہیں کہ یہ مائنس ہو نا تو ان دونوں کے سائن چینج ہو جائیں گے ہم ایسے کر کے پہلے ذہن میں سوچ لیں کہ 16 پلاس 5 ہے دونوں پلاس ہیں لیکن منس نے دونوں کے سائن چینج کر دی اگر آپ اس طرح پرائٹس کے بعد یہ کرنا شروع کر دو گے تو آپ کے لیے یہ ایک سٹیپ کم ہو جائے گا 16 ایک پلاس 5 ایک سائن پہلے اگر نیگٹیو سائن ہو پہلے ایک دو بریکٹ کے اندر لکھ لیں پھر اگلے سٹیپ میں بریکٹ کو رموو کر لیں 16 ایک پلاس پلاس ہی ہے لیکن اس مائنس کے بیئے ان کے دونوں کے سائن کی مائنس ہو گئے تب اگلا سٹیپ کیا ہے کہ ہم نے ان کی پیرنگ کر لینی گروپ نہ لینے اس میں ایکس ہی کم آرہ ایکس ایک 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 دونوں سیم ٹیبل سے ڈوائٹ باقی ایکس رہ گیا اس مائنس کے بجے سے یہ سائن چینج ہو گیا اب فائیو سکسٹین دا نائنٹی ہوتا اب دیکھئے دونوں بریکٹ کے اندر ویلیو سیم ہے جو دونوں بریکٹ کے اندر سیم ہے وہ ایک بریکٹ میں آگی وہ کومن آگی باقی یہ ایکس مائنس فائیو تو یہ اس کا آنس آگیا تو اب اس والے کویچر میں جو ویلیو دی ہوئی ہے اس کو میٹ ٹر بریک کرنے سے اس کی فیکٹرائزیشن ہو جائے گی ایکس کے مائنس ٹو اب دیکھئے ٹو اور اس کا ون ہے ٹو اور ون کو ملٹیپلائی کرنے سے ٹو آتا ہے ملٹیپلائی کرنے سے ٹو ہی آئے لیکن مائنس کرنے سے ون آئے واجہ گا ٹو ون دا ٹو ہوتا ہے ٹو سے ون آجاتا ہے اب یہاں پہ پلاس ہی تو ہمیں پھر بریک لگانے کی ضرور نہیں ہے مائنس کرنے سے ون آئے نا تو ٹو مائنس ون ٹو ایکس مائنس ون ایکس ون آپ اس میں آنے کے لئے بولتا ہوں اب یہاں پہ اب ان کی پیرنگ ہو جائے گی ایکس سکیئر رہا یا ٹو ایکس ہی کامن آرہ دو میں سے ایک ایکس باہر گیا باقی ایک ایک ایکس رہ گیا ٹو ایکس میں سے ایکس کامن دونوں بریکٹس سیم ویلیو ہیں یہ ایک دفعہ لکھلیں گے کامن میں اور یہ ایکس مائنس ون تو یہ اس کوئیچن کا آنسر آگیا اس والے کوئیچن میں میٹر بریک ہی ہو رہی ہے اس باہر والے دونوں کوفشن کو ملٹیپلائے کرے ہوں سکس کو تھری سے ملٹیپلائے کریں تو ملٹیپلائے کرنے سے کیا آتا ہے ایٹین اب ایٹین کے ایسے فیکٹر بنانے ہے کہ ملٹیپلائے کرنے سے ایٹین آئے لیکن پلاس کرنے سے الیون آئے ٹھیک ہے نا تو مختلف قسم کے جب ہم فیکٹر بناتے ہیں ون ایٹین دا ون میں ایٹین پلاس کرو تو الیون نہیں آتا پھر ٹو نائن دا تو ٹو میں نائن پلاس کرو تو الیون آجتا ہے اس کے ملٹیپلائے ٹو اور الیون اس کے فیکٹر ٹھیک ہیں پلاس ہی ہے تو اس نے ہمیں اور کوئی بریکل لگانے کی ضرور نہیں ہے پلاس ٹو ایکس پلاس نائن ایکس تو یہ بھی یاد رکھ جس کو مزی پہلے لکھ لیں اس سے کوئی فرغ نہیں پڑتا چاہے نائن کو پہلے لکھ لیں پلاس میں پلاس میں جس کو مزی پہلے لکھ لکھ کوئی فرغ نہیں پڑتا اب ان کی پیرنگ ہوگی ان دونوں میں ٹھری اور ٹو میں کچھ نہیں ہوتا لیکن ایکس کامن آرہ ہے اس میں سے ٹری ایک 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 باہر گیا باقی ایک ایک رہ گیا ٹو ایک میں سے ایک باہر گیا باقی ٹو رہ گیا اب ان دونوں میں دیکھو یہ دونوں تھری سے ڈوائیڈ ہو رہے ہیں تو تھری کامن آجے گا تھری تھری دہ نائن اور ایکس بچ گیا اب تھری ٹو دہ سکس اب دونوں بریکٹس کے اندر سیم ویلیو ہیں وہ یہ بیٹا اس کا آنسر آگیا تو اس والے کوئیچن میں جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے بھی کوئیچن کی ہیں اس میں ایک ہی ویریبل دیا ہوتا تھا لیکن اس والے کوئیچن میں دو ویریبل ہیں تو یہ میرے خیال میں پوری ایک ہی کوئیچن آرہا جس کے اندر دو ویریبل ہیں اب دیکھیں کہ یہ 2x سکوئر اور یہ مائنس 3y سکوئر 6 میں سے 1 کو کیا کرنا ہے مائنس یہ کرنا مائنس کرنا سے 5y نا تو 6 میں سے 6 اس کے ساتھ ویریبل دونوں کے ساتھ یہی والے لکھ نا xy اس کے ساتھ بھی xy اس کے دونوں کے سائن چینج ہو جانے ہے چاہے بریکٹ لکھا کر لیں یا ڈریکٹ کر لیں یہ پلاس ہے یہ مائنس ہو جائے گا اور یہ پلاس ہو جائے گا ایسے کر کے اگر ایسے سمجھ میں نہ آئے جیسے میں نے بتایا تھا کہ 6xy minus xy باہر مائنس آجے گا ایک ساتھ میں گیا ایسے اب ان کے پیرنگ ہوگی یہ دونوں two سے وائد ہو رہے ہیں two common آگیا x بھی دونوں میں x بھی آگیا اب 2x square میں 2 بھی بہر چلا گیا x square میں 1x بہر گیا باقی 1x رہ گیا minus 2 کو 3 سے multiply کریں 2 3 6 x y میں x بہر گیا باقی اب ادھر دیکھیں x ادھر ہے ادھر x نہیں دونوں میں آگیا تو y common آجائے x y میں y باہر گیا باقی رہ گیا x minus minus پلاس ہو تو sin چاہئی نہیں ہوتے y کی power 2 تھی 1y باہر گیا باقی 1y رہ گیا اب دیکھیں دونوں brackets same value وہ ایک دفع آجائیں x minus 3y اور جو دونوں میں common لیا گیا تھا وہ دوسری پریکٹ میں آگیا تو یہ اس کا answer آگیا اس والے question میں دیکھیں تو اس کے بھی mid term break ہو رہی ہے ان کو چاہے ہم standard form میں لکھتے ہیں تو بھی answer مارا آجائے گا اگر ایسے ہی کر دیں بھی answer ہو جائے گا پہلے میں ایک question کو آجائے تھا اس میں standard form میں لکھ 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 یہاں پہ میں ایسے ہی آپ کو سمجھ سمجھ کریں تو 6 ہوتا ہے اور بھی فیٹر آپ کیا کریں لیکن منس کرنے سے 6 نہیں آئے گا تو اب دیکھیں پلس ہے تو پلس 10 x اور منس 4 ہے جو بھی ہاں variable ہوتا ہے وہ variable ان کے ساتھ آجاتا ہے اب اگلے step میں کیا کریں گے پیر کر لیں گے 8 4 دا پلس کا پلس 2 5 دا 10 اور x ادھر آگیا اب دیکھیں اس میں number تو کوئی بھی divide سیم بس نہیں ہو رہا ایک تو minus common آگیا x دونوں میں ہے اب اس میں x باہر چلا گیا باقی رہ گیا 4 اگر common میں minus ہو تو اندر کا sign بھی change ہوتا ہے دوسری بیریکٹ میں close کر دی تو یہ بیٹا اس کا answer آ چک ہے اگر اس کا answer بعد value change کریں تو یہ sign کا difference آ سکتا ہے لیکن اگر ایک set پر sign change نہیں ہوگا وہ پھر اور طرح سے بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ برحر کر دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کے فیکٹر میں آنے ہے کہ جو multiply کرنے سے 30 ہے لیکن minus کرنے سے 7 آئے تو 3 10 تھا 30 اور 10 میں سے 3 minus کرو تو 7 ہوتا ہے 10 minus کرنے 10 minus 3 10 x minus 3 x یہ as it is ہم کیا کریں گے یہ bracket کو remove کر لیں گے bracket remove کر گے باہر minus کی باہر ان کے sine change ہو جائیں گے یہ ایسے ایسے ہی آگیا اب اگلے step میں ہم پیر کر لیں گے یہ 6 اور 10 2 سے divide ہو رہے ہیں x common نہیں 2 3 دا 2 5 دا 10 اور x ایسے ساتھ آگیا اب 3 اور 5 تو سیم ٹیپ سے divide نہیں ہوتے ایکس common آرہے اس کا x common میں چلا گیا باقی 3 رہ گیا minus اس کا 1x باہر گیا باقی رہ گیا 5x تو یہاں سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ دونوں bracket اندر same value آرہی ہوں تو ہمیں حوصلہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا answer ٹھیک ہے اب دونوں brackets کے اندر کی value جو common ہے وہ یہ دفعہ لکھ لیں جو سیم تھی وہ ایک دفعہ لکھ لیں جو باہر common ہوئی تھی وہ دوسری bracket میں لکھ لیں تو یہ آنسر آ چکا ہے اب اس والے کچھر میں یہ میٹ term break ہو رہی ہے 6 کو 2 سے multiply کروائیں تو multiply کرنے سے آرہا 12 اب 12 ہو کہ ہم نحنے factor بنانے ایسے factor 4 ہوتا ہے تو باہر والی دونوں value as it آجیں گی یہ بھی ایسی مائنس ہو تو اس کو bracket لکھ لیں 6 minus 2 4 لانا نا تو 6 variable یہ ساتھ آتا ہے minus 2 a اگلے step میں ہم نے صرف یہ bracket remove کرنی ہے یہ bracket میں کیوں لگاتا ہوں کہ ہم سوچتے نہیں ہے یہ سوچنا نہیں پڑتا کہ کون سا sign کس کے ساتھ آئے گا ہم پتا کہ minus کرنے سے 4 آئے تو 6 minus 2 کر دیا میں نے اب bracket remove کی تو یہ minus کا ہو گیا اور یہ پلس ہو جائے گا یہ as it is اب اس میں پیر بنائی 2 سے ڈوائیڈ باہر چلا گیا باقی یہ رہ گیا 2 3 دا 6 دونوں bracket کے اندر same value رہ گئی جو same value ہیں وہ ایک bracket میں آگی جو دونوں میں common لیے تھے وہ دوسری bracket میں آگی اب یہاں پہ دیکھیں اگر ہم نے start میں two common لے لیا تو پھر بھی ٹھیک تھا ہم start میں میرے بھی ذہن میں نہیں رہا کہ common لے لیں کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم common یہاں سے بھی لے سکتے ہیں ان دونوں سے two common لیا یہ تو ایز ایز آگیا نا ان دونوں سے two common لیا تو باقی آگیا اے پلاس ون ٹھیک نا تو ملٹیپلائی ہو رہا اس کو ایک ان پہ لکھ لیں اے پلاس ون اس کا آنسر آگیا تو یہ value آگے پکھی ہو سکتی ملٹیپلائی میں اس کوئی فرق نہیں پڑتا اب اس والے question میں اس کی میٹر بریک ہو رہی ہے تو ان کو باہر ملٹیپلائی کریں سمجھ ون ملٹیپلائی کرنے سے 36 آگیا آپ 36 کے ایسے فیکٹر بنانے ہے کہ ملٹیپلائی کرنے سے 36 ہے لیکن پلاس کرنے سے 13 آئے تو اب دیکھیں کہ اس میں کون سا ہے جب ہم مختلف قسم کے فیکٹر بنا کے دیکھتے ہیں تو 4 9 4 9 36 اور 4 میں 9 کو پلاس کرنے 9 میں 4 پلاس کرنے 13 ہوتا ہے اگر مائنس ہو تو یہ بریکٹ کے اندر کرنے ہے 9 جو بھی اس کے ساتھ ویریابل ہوتا وہ یہاں پہ آجانا ہوتا ہے 9 پلاس 4 یہ ویریابل ہے پلاس 36 اب ہم کیا کریں گے انس کی بریکٹ کو رموو کریں ساب سے پہلے بریکٹ رمو کی تو یہ مائنس ہو جائے گا اور یہ بھی اس کا بھی سائن چینج ہو گیا یہ اگلے step میں ہم ملٹیپلائی کرو لینا ہے یعنی کہ ہم نے ان کے پیرنگ کر اس میں سے common لی 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 تو ان کا بھی پیرنگ کر لی اب دیکھ اس میں u کی power 4 ہے تو کم پاور کیا ہے u 2 u 4 میں سے 2 باہر گئے ہیں باقی 2 رہ گئے minus اس میں سے u 2 تھے باہر چلے گئے باقی 9 رہ گیا اس میں دیکھو یہ 4 اور 36 دونوں 4 کے table سے divide ہو رہے ہیں minus 4 common آگیا اس میں 4 common 4 9 36 اب اگلے step میں کیا کریں گے ان میں جو بریکٹ اندر سیم ویلیو ہیں ان کو ایک بریکٹ میں close کر لیتے ہیں یہ ایسے ہوگی u square minus 9 اور جو common لیو ہوئے تھے وہ دوسری بریکٹ میں آگئے ویسے تو آج کہہ لیں جب ہماری پریکٹس ہو جائے میں a square minus b square اگر square ہوتا ایک دفعہ a plus b اور ایک دفعہ a minus b لکھیں گے اب اس میں دیکھو یہ u square 9 کو لکھ سکتے ہیں 3 square یہ ایک بریکٹ میں اسی طرح اس کا بھی دونوں کا square بن رہا ہے اور درمیان میں نیکٹ کا sign بھی ہے 4 کو لکھ سکتے ہیں 2 square اب ان دونوں square کے نیکٹ والی value کو ایک دفعہ اس formula کے مطابق ایک دفعہ plus لکھ دیں گے u plus 3 اور u minus 3 اس طرح یہ بھی u plus 2 اور u minus 2 تو یہ بیٹا اس question کا answer آگیا تو اس والے question میں جب ہم دونوں کے باہر والے 1 دا 64 multiply کرنے سے 64 64 کیسے factor کرنے 12 آئے اور multiply کرنے 64 آئے جب 2 سے 32 32 سے 2 minus 12 نہیں آتا 4 16 دا 64 ہوتا 16 سے 4 minus کرو تو 12 ہی ہوتا ہے اب اس میں دیکھو 4 یہ بھی as it is اب 16 minus 4 minus 100 اس کو bracket کے اندر آپ لکھ لیں 16 جو بھی variable ہوتا ہے وہ ساتھ آنا ہوتا 16 minus 4 minus 4 یہ variable ان کے ساتھ آگیا ہے وائے سکویر مائنس فور سکسٹین اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہم جو دنوں بریکٹوں میں سیم ویلیو ہیں وہ ایک بریکٹ میں کروز کر دیں گے اور جو ان کے کامل لیے گئے ہیں وہ دوسری بریکٹ میں کروز کر دیں گے اب دیکھیں کہ اس کا بھی سکویر پوسیپل ہے 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 لیکن اس کے اوپر فارمولا اپلائی نہیں ہوتا کیونکہ فارمولا کے لیے ہمیں دونوں کے درمیان میں نیکٹو کا سائن چاہیے ہوتا ہے اس میں نیکٹو کا سائن نہیں ہے اس لیے ہمیں یہ والا تو نہیں اس کو ہم مزید ایکسپینڈ کر لیں گے سکسٹین کو ہم لکھ سکتے ہیں فو سکیر ان کو ایک اور بریکٹر میں کلوز کر لیں کیونکہ یہ ساری ویلیو اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہی ہے یہ اس کا فارمولا کھولیں گے یہ اے ہے یہ سارا بی ہے اے سکیر مائنس بی سکر ہوتا ہے اے پلاس بی اور اے مائنس بی اور یہ ایز ایٹیز آ گیا تو یہ بیٹا اس کا آنسر آ گیا ویڈیو اچھی لگی تو لائک کومنٹس کر کے ضرورت آئیے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ